پاک فضائے کے شعبہ تعلقات آمہ نے ونگ کمانڈر مروین مدلوک شہید ستارہ جررت کے جنگی کارناموں پر مبنی مقتصر تورانی کے دستاویزی فلم جاری کر دی ونگ کمانڈر مروین مدل کوٹ شہید ستارہ جررت انڈ بار 6 جولائے 1931 کے روز ہندوستان کے شہر لودھیانہ میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم کے بعد 1954 میں پاک فضائیہ میں بطور فائٹر پائلٹ کمیشن حاصل کیا جنگ ستمبر کے دوران سکارڈن لیڈر مدل کوٹ پاک فضائیہ کے مایہ ناز نمبر نائن سکارڈن کی قیادت کر رہے تھے دوران جنگ آپ نے کئی آپریشنل مشنز کیے اور بھارتی فضائیہ کے بمبار کین بیرہ تیارے کو مار گرانے میں بھی کامیاب ہوئے جنگ کے اختتام پر ان کی قائدانہ صلاحیت اور فرائض سے لگن کی بطولت انہیں ستارہ جررت سے نوازا گیا 1971 کی جنگ شروع ہوئی تو ونگ کمانڈر میڈل کوٹ بیرونے ملک تربیتی کورس کر رہے تھے مگر جنگ کی خبر ملتے ہی وطن واپس پہنچے اور اپنے آپ کو جنگ میں شرکت کے لیے وولنٹیئر کیا 12 دسمبر کی صبح انہیں بھارتی ائر فورس کے جام نگر ائر فیلڈ پر حملے کے لیے بھیجا گیا جو دفاعی لحاظ سے بہت مضبوط تھا تمام تر خطرات کے باوجود وہ جام نگر ائر فیلڈ پر لپکے اور ائر فیلڈ پر کھڑے کئی بھارتی جہازوں کو مہارت سے نشانہ بنایا اپنے مشن سے کامیاب لوٹ رہے تھے کہ بھارتی ائر فورس کے دو مگ 21 تیاروں نے انہیں گھیڑ لیا اپنے پیشہ ورانہ مہارت کی بدولت کافی دیر انہوں نے بھارتی جہازوں کو الجھائے رکھا مگر اس فضائی جنگ میں دشمن کے جہاز سے فائر ہونے والا مزائل آپ کے جہاز کو آ لگا جس کے نتیجے میں آپ نے ملک و قوم کی خاطر جام شہادت نوش کی ان خدمات کے سلے میں انہیں بار ٹو دس ستارہ جررت کے اعزاز سے نوازا گیا وہ پاک فضائیہ کے ان صرف دو عظیم ترین ہوابازوں میں سے ایک ہیں جنہیں دو مرتبہ ستارہ جررت جیسے آلہ اعزاز سے نوازا گیا ایسے دوسرے عظیم ہواباز ایم ایم عالم ہیں موسیقی